السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین اگرام محبت جو ہے ایک فطری تقاضہ فطری عمل ہے یہ ہمارے جینس میں شامل ہے اور انسانوں کو انسانوں سے ہی محبت ہوتی ہے اور کسی لڑکے کو کسی لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے اور کافی عرصے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں ایک دوسرے کے فون اور میسیجز کرتے ہیں ایک دوسرے کی بات کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں اور یوں دل ہی دل میں ان کی محبت جڑ پکڑ لیتی ہے محبت کہری ہو جاتی ہے ایک دوسرے کو شادی کا آسرہ دے کے رکھتے ہیں نکاح کرنا چاہتے ہیں اور کچھ ان میں حقیقی سچے بھی ہوتے ہیں اور کچھ دگا بات جھوٹے بھی ہوتے ہیں لیکن جو سچے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرنے لگتے ہیں اور ان کا کوئی پل اپنے محبوب کے بغیر نہیں گزرتا لیکن پھر ہوتا یوں ہے کہ جب یہ سیریس ہوتے ہیں بات آگے بڑھتی ہے رشتہ کرنے کی نوبت آتی ہے شادی ویاہ کی باتیں ہونے لگتی ہیں تو کسی ایک طرف سے انکار ہو جاتا ہے ذات پات کا مسئلہ آ جاتا ہے یا برادری کا مسئلہ بن جاتا ہے یا امیری اور غریبی کا فرق بیچ میں آ جاتا ہے یا کچھ ایسے رشتہ دار دشمن بن جاتے ہیں جو نہیں چاہتے کہ یہ ایک دوسرے کے میاں بھی بن سکیں ایک دوسرے سے نکاح کر سکیں غرض یہ ہے کہ محبت کا جو معاملہ ہے وہ آسان نہیں ہوتا اور یہ آگ کا دریا ہوتا ہے جس پر محبوب کو چل کے جانا پڑتا ہے اور یہ آسان نہیں ہے اور ایسی محبت بہت کم دکھنے میں ملتی ہے جو آسانی سے مل جائے اکثر کوئلوں پہ دکھتے انگاروں پہ چلنا پڑتا ہے لیکن پھر بھی محبوب نہیں ملتا تو جب محبوب نہیں ملتا تو پھر وہاں سے ایک دردنات کہانی شروع ہو جاتی ہے یہ پل پل ایک ساتھ بتانے والے ایک ساتھ رہنے والے دو جسم ایک جان بن کے رہنے والے اب یہ جدائی کا گم ان کو سہنا پڑے گا اور یہ برداش کرنا ان کے لئے مشکل ہو جاتا ہے سامین کرام محبت کا درد اور محبوب کی جدائی کا درد صرف وہی جان سکتا ہے جس پر یہ بیٹتی ہے جس کو یہ درد کا احساس ہوتا ہے یہ ایسا درد ہے یہ ایسا گاؤ ہے کہ تلوار سے زیادہ گہرا ہوتا ہے اور انسان کو صرف مرنے نہیں دیتا باقی اس میں کچھ نہیں بچتا ذہنی طور پر وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے صرف جسم ہوتا ہے روح مر چکی ہوتی ہے یہ ایسے ہی حالات ہوتے ہیں عاشقوں کی دنیا ہی الگ ہے اور جو سچے عاشق ہوتے ہیں ایک دوسرے کے بغیر ایک پل بھی بتانا ایک پل گزارنا انتہائی کھٹن اور مشکل ہو جاتا ہے تو یہ زندگی کیسے گزرے گی محبوب ملا نہیں اور محبوب مل بھی نہیں سکتا تو اب یہ زندگی کیسے گزرے گی بار بار اسی کی باتیں یاد آتی ہیں اسی کے ساتھ گزرے لمحات یاد آتے ہیں اور اسی کے دن رات جو شب و روز اس کے ساتھ گزارے تھے وہی یاد آتے ہیں ایک لمحے کو آنکھوں سے نہیں ہٹتا اس کی یاد ذہن سے نکل نہیں پاتی محف نہیں ہوتی اور ہر پل اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں یا رب العالمین یہ زندگی کیسی عذاب ہو گئی یہ محبوب نہیں یہ میری جان لے گیا یہ محبوب جدا ہو گیا تو میرے ساتھ یہ اپنے ساتھ سب کچھ لے گیا یہ کیفیت ہوتی ہے تو سامینی کرام اگر ایسا معاملہ ہے محبوب چھن گیا ہے اور رشتہ دار بیچ میں آگئے برادری آگئی ذات پات کا مسئلہ آگیا امیری غریبی نے آپ کا محبوب آپ سے چھن لیا یہاں رشتہ دار دشمن من گئے اور محبوب جدا ہو گیا اور اب اب آپ صرف زندہ لاش ہیں اسے بھولنا چاہتے ہیں اس کو ذہن سے نکالنا چاہتے ہیں اسے اپنے ذہن سے جھٹکنا چاہتے ہیں لیکن کامیابی نہیں مل رہی کئی مہینے بید گئے کئی سال گزر گئے لیکن کامیاب نہیں ہوئے تو آج اس کے لئے بہترین وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں اللہ کے آگے جھکنا ہے اللہ کے کلام کا وظیفہ ہے اس کو نوٹ کر لیں تاکہ اپنی اچھی زندگی گزار سکیں یہ درد آہستہ آہستہ ہی ختم ہوگا یہ زخم آہستہ آہستہ ہی جان چھوڑیں گے یہ وہ زخم نہیں جو دوہ لگانے سے اگلے دن ٹھیک ہو جائے یہ روح پر اور دل پر لگے زخم ہیں یہ دماغ پر وہ گہرے نقش ہیں جو اچانک ختم نہیں ہو سکتے ایک دو مہینے میں نہیں ختم ہو سکتے تو اس کے لئے آپ یہ عمل کریں اللہ آپ کو قلبی سپون دے دے گا مہبوک کا خیال آہستہ آہستہ دماغ سے نکل جائے گا اور آپ کی زندگی مطمئن ہونا شروع ہو جائے گی طریقہ کار یہ ہے کہ ہر وقت آپ نے باوضو رہنا ہے باوضو رہنے کے بعد پھر آپ نے جب بھی آپ کو وقت ملے من شر الوسواس الخناص سورت الناس کی یہ آیت مبارکہ اور اللہ کا اسم پاگ یا مانیو کا ورد کرتے رہے چلتے پھرتے پڑھتے رہیں جب بھی اس کی یاد ستائے یاد آئے کام میں جی نہ لگے اور گزرے پل یاد آئے تو من شر الوسواس الخناس یا مانیو من شر الوسواس الخناس یا مانیو کا ورد اپنی زبان پر لے آئے اللہ رب العالمین آپ کے دل و دماغ پر اپنا کرم نازل فرمائے گا اور رحم اور فضل نازل فرمائے گا اور آہستہ آہستہ یہ محبوب نکلنے لگے گا قصور تو کسی کا بھی نہیں قصور صرف ہمارے اس ظالم معاشرے کا ہے اور تقدیر کا ہے جو وہ آپ کے نصیب میں لکھا ہی نہیں تھا تو آپ کب اس کو بھول جانا ہی بہتر ہے تو اپنی زبان کو جب بھی وہ یاد آئے تو قرآن پاک کی یہ آیت اور اللہ کا یہ نام اپنی زبان پر فورا لے آئے آپ دیکھیں گے کہ چند دن کے اس عمل سے آپ کو کافی افاقہ ہوگا اور آہستہ آہستہ یہ محبوب آپ کے دل و دماغ سے نکلنا شروع ہو جائے گا زندگی نارمل ہونا شروع ہو جائے گی اور مختلف کاموں میں بھی جی لگے گا زندگی اچھی لگنے لگے گی اللہ کے کلام میں بے پناہ تاثیر ہے یقین کامل لگتے ہوئے آپ نے یہ پڑھنا ہے اللہ رب العالمین ہم سب پر اپنا فضل و کرم نازل فرمائے آمین یا رب العالمین